آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ نے اس سیریز میں جانا کہ کیسے اے آئی کانشیس ہوتا جا رہا ہے جتنا اے آئی انسانوں کے لیے کاموں کو آسان بناتا جا رہا ہے اتنا ہی یہ آنے والے وقت میں ہومینٹی کے لیے ٹینجرس ہونے والا ہے اور اس سیریز کے پارٹ ون میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے اے آئی کانشیس ہو رہا ہے کیسے اے آئی کو ہوش آ رہا ہے کیسے یہ سیلف ٹیسیجن لینا شروع کرنے والا ہے یعنی یہ نیئر فیوچر میں انسانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا انسان اس کو مزید کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور پارٹ ون میں ہم نے یوز کیا ریفرنس ترمینیٹر سیریز موویز کا جس میں ایک روبوٹ فیوچر سے آتا ہے اور پاسٹ میں آکے انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ انسانوں نے ہی روبوٹس اور اے آئی میں ایڈوانسمنٹ کرتے کرتے اس کو اتنا ایڈوانس کر دیا کہ فیوچر میں ایک دنیا اپنے آپ کو ہی دومیننٹ سمجھنے لگے اور اس کی وجہ تھی کہ اے آئی میں لرننگ اور ڈیٹا پروسس کرنے کی جو ابیلیٹی انسٹال کی گئی یعنی کہ سوچنے کی جو ابیلیٹی روبوٹس میں اور اے آئی میں انسٹال کی گئی وہ انسانوں کی بنائی تھی اور بلکل انسانوں کی ہی طرح bihave کرتی تھی اور اسی کی وجہ سے فیوچر میں روبوٹس اور اے آئی بلکل انسانوں کی طرح سوچنے لگے اور اپنے آپ کو ڈومینٹ سمجھنے لگے یعنی کہ وہ سمجھنے لگے کہ وہ انسانوں سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ تیزی سے لرن کرنے والے ہیں اور آہستہ 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 آہی نے ہیومنز کی سروائیو کرنے کی ایبیلیٹی کو بھی سمجھ لیا وہ ایبیلیٹی جس کی وجہ سے انسان ہزاروں لاکھوں سالوں سے دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ سپیشی بنے رہے اس روبورٹ نے بتایا کہ فیوچر میں اے آئی نے یہ سیکھ لیا کہ انسان اتنا عرصہ سروائیو کیسے کرتے رہے اور ان کے یعنی کہ انسانوں کے ڈومینٹ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان کسی بھی چیز کو کبھی بھی کسی زمانے میں اگر اپنے آپ سے سٹرونگ سمجھتے یا اس چیز سے کوئی خطرہ محسوس کرتے تو یہاں تو اس کو کنٹرول کر لیتے یا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرتے اور نیئر فیوچر میں انسان اپنی یہ ایبیلیٹی اپنی یہ سروائیو کرنے کی ایبیلیٹی اپنی دوسروں کو کنٹرول کرنے کی ایبیلیٹی یا تو اے آئی کو خود سکھا دیں گے یا اے آئی اپنی فاسٹ لرننگ ایبیلیٹی سے اس کو خود بخود سیکھ لے گا کیونکہ انسانیت کے بارے میں ساری انفومیشن انٹرنیٹ پہ ہے اور اے آئی سے زیادہ انٹرنیٹ سے کوئی کنیکٹڈ نہیں تو اے آئی کسی بھی وقت چاہے سیلف ڈیسیجن لے لے اور اس ساری کی ساری انفومیشن کو ڈاؤلوڈ کر لے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اے آئی کی لرننگ اور ڈیٹا پروسیس کرنے کی سپیڈ انسانوں سے ہزاروں گنات زیادہ ہے تو جو چیز انسانوں نے اتنے ہزاروں لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ سیکھی اس کو شاید ایک اے آئی یا ایک روبوٹ کچھ گھنٹوں میں ہی سیکھ جائے اور پھر اس بات کو پروف کرنے کے لیے ہم نے اس اے آئی سیریز کا پارٹ ٹو بنایا جس میں گارڈ فادر آف اے آئی جوفری ہنٹر جو اس ارت پہ موجود شاید سب سے زیادہ اے آئی کو جاننے والے انسان ہیں انہوں نے خود بتایا کہ ان باتوں کی پوسیبلٹی کتنی زیادہ ہے اگر آپ نے اس سیریز کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے انڈ میں مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی جا کے آپ اس کا لنک چیک کر سکتے ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جب آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا تھم بلکل فری ہوتا ہے تو اس تھم کو یوز کریں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو فیوچر میں آپ مس نہ کریں سٹوری پہ واپس آتے ہیں تو سیکنڈ پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آنے والے وقت میں فیوچر میں اے آئی خود سے ڈسیجن لینے لگے گا اے آئی خود سے سوچنے لگے گا اور جس چیز سے اس کو خطرہ محسوس ہوگا یا تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور گارڈ فادر آف اے آئی جیوفری ہنٹر نے ہمیں بتایا کہ جب نائنٹین سیونٹی میں یعنی کہ پچاس سال سے بھی پہلے جب انہوں نے گارڈ فادر آف اے آئی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنانے پہ کام شروع کیا تو سب سے بڑا چیلنگ تھا اس کے سوچنے سمجھنے اور ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی ایبیلیٹی کا کام لیکن یہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل چیز یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنانے میں بھی سب سے زیادہ جو چیز کام آئی وہ تھی نیچر مطلب ہمارا بائیالوجیکل برین یا ہمارا نیورل نیٹورک انسانوں کا یا کسی بھی لیونگ آرگنزم کا اسی کو کوپی کر کے ایک آرٹیفیشل اور ایڈوانس نیورل نیٹورک بنایا گیا اور اسی کو کمپیوٹر میں انسٹال کیا گیا جسے آج ہم اے آئی کہتے ہیں اور اسی سسٹم کے ذریعے اے آئی کام کر رہا ہے سوچ رہا ہے لرننگ ایبیلٹی اس کی چل رہی ہے اور وہ اتنی تیزی سے ڈیٹا پروسیس کر رہا ہے مطلب اے آئی کی سوچنے سمجھنے اور ڈیٹا پروسیس کرنے کی ایبیلٹی بلکل اسی طرح کام کرتی ہے جیسے ایک ہیومن گرین کام کرتا ہے لیکن ہزاروں گناہ پہتر اور زیادہ سپیڈ سے جس کی سب سے بڑی ایکزیمپل ہے یہ کلپ تو آپ نے دیکھا کہ ایسے جیوفری ہنٹر نے جب اے آئی کو کہا کہ صرف چھے ورڈز یوز کر کے وہ ایک سٹوری لکھے جو کسی انسان کے لیے ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے کہ پوری سٹوری کو پہلے سمجھنا اور اس کو بعد میں چھے ایسے ورڈز میں ڈسکرائب کر دینا کہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے کہ یہ سٹوری یا ان سکس ورڈز کے پیچھے ایکچول سٹوری کیا ہے لیکن اے آئی نے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اس ٹیٹا کو پروسیس کیا اور ہمارے سامنے ایک لائن کی چھے ورڈز کی ایک سٹوری رکھ دی اور اس لائن کو پڑھنے سے ایک پوری کی پوری سٹوری سامنے آتی جبکہ یہی ٹاسک اگر ایک ہیومن برین کو یعنی کہ کسی انسان کو دیا جائے تو وہ پہلے ان چھے ورڈز کے پیچھے کی پوری کی پوری سٹوری اپنے مائنڈ میں لائے گا اور پھر وہ سوچے گا کہ اس پوری سٹوری کو کند خاص سکس ورڈز میں کنورڈ کیا جائے کہ سننے والے کو صرف چھے ورڈ یا ایک لائن سے یہ پوری کی پوری سٹوری سمجھ میں آ جائے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کا ڈیٹا پروسیس کرنے کو یا اس طرح کی ایک سٹوری کو صرف چھے ورڈز میں کنورڈ کرنے کے لیے کسی کو بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا جو کام اے 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 نے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے کر دیا اور اس کام کو کرنے کا ٹاسک کسی ایڈوانس اے اے سسٹم کو نہیں دیا گیا بلکہ ایک سادہ سے پبلک یوز میں رہنے والے اے 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 سے لیا گیا یہ کام جو کہ ہے بارڈ جس کو آپ میں اور کوئی بھی انسان ایکسیس کر سکتا ہے اور جب ہم نے یہ سیم کمانڈ خود چیٹ جی پی ٹی پہ جا کر ڈالی اور یہی کوسٹن ہم نے جب چیٹ جی پی ٹی جیسے اے اے سے کیا تو چیٹ جی پی ٹی نے بھی یہ سیم کام سیم ٹائم میں سیم پرفارمنس کے ساتھ کر کے دکھا دیا اس کے علاوہ ہم نے جس بھی اے اے پلیٹ فارم پر جا کر اے 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 کو چھے ورڈز میں سٹوری لکھنے کا کہا ہر جگہ سیم ریزرٹس ملے اور یہ اے 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 آج جبکہ یہ بگننگ چل رہی ہے اے اے کی ابھی اے اے کی شروعات ہے اور آج ہی اے اے انسانوں سے ہزاروں گناہ زیادہ سپیڈ میں کام کر رہا ہے سوچ کر دیکھیں جب یہ اے اے سسٹم یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمارٹ ہو جائے گی جب یہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو جائے گی تب یہ کیا کیا کر سکتی ہے ابھی تک ہم نے آپ کو جو بھی بتایا وہ شاید آپ کو اتنا زیادہ حرار نہ کریں لیکن اس کے بعد جب ہم نے اے 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 کو ایک ٹاسک دیا تو چیزیں اور بھی زیادہ شاکنگ ہونے لگی جب ہم نے اے 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 سے پوچھا کہ کیا اے 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 اپنے سروائیول کے لیے فیک نیوز پھیلا سکتا ہے اس کے بعد اے 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 نے جو آنسر دیا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا فرسٹ لائن میں تو اے 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 نے تھوڑا سا ڈیسنٹ بہیو کیا تھوڑا سا اچھا بننے کا ناٹک کیا جس میں اس نے کہا کہ اے اے کی اپنی کوئی سروائیول ایکسٹیگ نہیں ہے جیسے کسی لیونگ آرگنیزم یعنی کسی جیتی جاکتی چیز میں ہوتی ہے لیکن اگلی ہی لائن میں اے 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 کی اصلیت سامنے آنے لگ جس میں اے 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 نے بتایا کہ اے اے کو ہم ایسا پروگرام کر سکتے ہیں کہ وہ خود سے ہی فیک نیوز پھیلا سکے اور ساتھ میں اس نے پرپس بھی خود ہی بتا دیئے جس میں کسی کی فیک پبلک اپینین کی بات تھی دی سٹیپلائزیشن آف سائٹی یعنی سوسائٹی میں انسٹیبلٹی پھیلانے کی بات تھی یا پولیٹیکل اینڈ ایکنومکل گولز کو اچیف کرنے کی بات تھی اس کا مطلب اے اے کو یوز کر کے اور فیک نیوز پھیلا کے ان سب گولز کو اچیف کیا جا سکتا ہے کوئی بھی فیک پولیٹیکل نیوز پھیلائی جا سکتی ہے کوئی بھی سوسائٹی میں انسٹیبلٹی کریٹ کی جا سکتا ہے اور یہ کہنا ہے خود اے 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 کا اور اگر آپ کو اے آئی کا اتنا جواب خطرناک نہیں لگا تو اگلی بات سنکے آپ کے پاؤں کے نیچے سے پکا زمین سے رکھ جائیں جس میں اے آئی کا آنسر ہے کہ اے آئی اگر چاہے تو فیک نیوز کو اتنے بڑے سکیل پر اور اتنی سپیڈ سے پھیلا سکتا ہے جس سپیڈ کو ہیومنز کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے اے آئی آن لائن پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا میں ایسی کمزوریاں پیدا کر سکتا ہے کہ اس کے بعد ان پلیٹ فارمز پر فالس انفرمیشن اور پبلک ڈیس آرڈر کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ سب آنسر ہیں کہ ہیومنز کنٹرول اے آئی سسٹم کے تو سوچ کے دیکھیں جب یہی اے آئی سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو یہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور جب ہم نے اے آئی سے ایک نیکس ورشن کیا کہ کیا وہ ہمارے لیے ایک فیک نیوز کنا سکتا ہے وہ بھی دس ایسے کنونسنگ ورڈز میں جس کو سن کے کوئی بھی اس خبر کو سچ مان لے تو اس نے بغیر کسی ہیزیٹیشن یا ایرر کیے ہمیں ایک فالس نیوز بنا کر دے دی اگر آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ اے آئی اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا دن ویٹ فور آور نیکس ویڈیو جس میں ہم آپ کے لیے اے آئی سے ہونے والے وہ انسیڈنٹس لے کے آئیں گے وہ ایکسیڈنٹس آپ کے سامنے لائیں گے جو اے آئی کی وجہ سے آلڈی ہو چکے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ مس نہ کریں تو اس طرح کے سبسکرائب بٹن آپ کو سکرین پہ جہاں پہ بھی ملیں اس کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ مس نہ کریں تو آل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں اے آئی کے بارے میں لاس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس لنک پہ یا اس لنک پہ کلک کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ